بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا سوال کریں جو دین اور دنیا کے لئے مفید ہو قبلہ حاضر ہیں جواب دینے کے لئے ماشاءاللہ قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیداشت کے بعد کتنے دن بعد حسن کرنا چاہیے عورت کو نفاظ اس کو نفاظ کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے اس کے کم ات کم ایک لحظہ بھی اور سکتا ہے زیادہ زیادہ دس دن ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر خون آئے اس کے حضر سمجھا جائے گا خون نفاظ نہیں ہوگا زیادہ جب ختم ہو جائے دس دن کے اندر حسن کر کے نماز روزی کی پہ بندی کرنی چاہیے ماشاءاللہ قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سفر پہ جاتے ہیں جب سارا دن نماز نہیں پڑھ سکتے جب شام کے وقت آتے ہیں تو ہم پہلے مغرب کی پڑھیں گے یا ترطیب کے ساتھ ترطیب کے ساتھ پہلے قضا کریں گے جو دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں پہلے زور کی قضا کریں گے پھر اثر کی قضا پڑھیں گے اس کے مات مغرب کی نماز پڑھے جائے گی تاکہ ترطیب مت دے رضا رہے جائے یہ قبلہ سوال یہ ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ غالی جس طرح سے شیعہ کے لباس میں مکتبِ عربیت علیہ السلام کو بدرام کرنے پر طلع ہے مکتبِ تشیع کو مزید نقصان سے بچانے کی خاطر کیا علماء علماء کو ایسا لاعامل کرنا نہیں چاہیے جس میں اس گروہ کو ختم کیا جا سکے میرے محترم ختم تو شیطان جب تک موجود ہے شیطان کی نموہ دے بھی قیام قیامت تک باقی رہیں گے لبطا علماء کی رام کا پر دے کہ عمر بالمعروف کریں نیے دل منکر کریں لوگوں کو گونا کر رہے ہیں غالی عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں عمل بھی برباد کر رہے ہیں پر ہماری مجھے تھی جامل منتظر لاہور میں اس میں زمان علماء بھی اگٹھے تھے ہمارے نومیندے بھی موجود تھے جہاں ساری میڈے کا نگل گلاب یہ حقیق مذہب بغیر لوم لعم بیان کرنے چاہئے غلوف کی تقریر کی مذہب مد کرنے چاہئے تاکہ لوگوں کو گمراہ بجا جا جا سکے لوم ہماری خرابیوں کے جڑ یہ ہے کہ ہمارا سڑی نائلوں کے قبضے میں ازا کے رہیں تو جہل رہیں مولوی افضر رہیں تو بیدین رہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے خالق اکبر کو نراز کرتے ہیں محمد وعالی محمد علی محمد کو نراز کرتے ہیں علماء کا فرض ہے تقریر میں تحریر میں بعض میں نصیت میں لوگوں کو بتائیں کہ مذہب شیعہ کیا ہے غلوف کیا ہے تفیض کیا ہے لیکن لوگوں کا ایمان محفوظ کیا جا سکے انشاءاللہ علماء اکرام اپنے پرہد من سے غافل نہیں ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی محفوظ ایک درخواست ہے آغا جان کے آفر سے درخواست برائے مربانی مقبوضہ کشمیر یا انڈیا میں شیخ صاحب کے مقدوبات کی فرامی کے لیے کچھ اقدامات کرے ہم ایک مدت سے مقدوبات کے منتظر ہیں برائے مربانی آغا جان کو اس سے باخبر کریں میرے محترم میرے کتابیں بھی شکی ہوئے ہیں ہر موضوع پر اسلامی آت کے موضوع پر ہر کتاب موجود ہے جو فون پر سوال کرتے ہیں ان کا جواب بھی دے جاتا ہے جو خد لکھتے ہیں ان کا جواب بھی فرض رمج آدھا کیا جاتا ہے اور کیا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ قبلہ یہ علی عباس ریزوی صاحب ہے ناروے سے کہتے ہیں سلام قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ناروے میں رہتا ہوں اور یہاں گرمیوں کا روزہ 23 گھنٹے کا ہوتا ہے تقریبا سہر اور افتار ایک ہی ہوتا ہے بہت مشکل سے جاتا ہے بعض مرتبہ جوب میں بھی مشکل آتی ہے اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں میرے میرے موسلم یہ اجتماعی مسئلہ ہے آپ کہنے پرادی مسئلہ نہیں ہے تیز گھنڈے کا دن ہوتا ہے تو وہاں موسم ہی ٹھنڈا ہوتا ہے پیاز بھی کام لگتی ہے لہذا دو سے رو رکھتی ہیں تو آپ میرے بانی کر کے جد جہد کریں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تو تھوڑی چیز تقریبی پڑھانا پڑھے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جہاں آپ ربار ہو جائیں تو رضا آپ کو نسان دے ڈاکٹر بھی کہہ دے آپ کو رضا نہیں رکھنا چاہئے فضیع دیں گے ایک مدد عام سائل کو مصرین کو مومن کو کھرائیں گے روزہ کا کبارہ آجا ہو جائے گا لیکن مزور تھوڑی سی مچکت ہو تو افضل اللہ مال احمد و حام حدیث میں ہے جس عجب کا جس عمل کا زیادہ مرخط تر بٹھانی پڑے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے انشاء اللہ خالق اکبر آپ کو عجر ذہن ادا فرمائے گا تھوڑی سی تقدیم برداج کریں اس کا اثر اشدوار ہوگا ماشاءاللہ قبلہ آدمی کو رات کو اطلام ہوتا ہے صبح اٹھ کر وہ غسل نہیں کرتا ہاتھ مو دھو کر تولیے سے صاف کرتا ہے کیا وہ تولیے نجس ہوگا اس کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے ہاں اگر مانی مادائی مانی وے لگ جائے ججز جنر جس جا کو جگہ کو صاف کیا جائے تو تولیے نجس ہو جائے گا لبا کی باند نح جن عظیم کا باقی جسم پاک ہوتا ہے بچار تے کے نجازت ظاہری لگی ہوی نہ ہو جب تک تولیے کے ساتھ نجازت ظہری نہیں لگے گی تولیے کو پاک سمجھا جائے گا اگر نجازت ظہری لگ جائے تو نجس جان جائے گا جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس کو اس عمال میں نہیں لایا جا سکے گا ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی سلام علیکم سر ہم سر عم اکثر یا علی 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 مدد کہتے ہیں لیکن امام علی 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 حر جگہ حاضر و ناظر نہیں تو یا علی مدد سے کیا مراد ہے اسلام علیکم یا سلام علیکم یہ غالیوں کا گھڑا ہوا ہے یا چش امام علی سلام یہ ہے کہ یاد یہ مدد کہتے ہیں جواب میں پول موید تیر مولا علی مدد کہا جاتا ہے اسلام اسلام جو پیغمبر اسلام سے لے کر مادیہ دوران تک تیزے چودہ سو سال سے علماء اعلام بھی قضام کرتے ہیں مسلمان بھی سلام کرتے ہیں اور جنت بھی یہ سلام کیا جائے خالق اکبر فرماتا ہے والملائکو والملائکو ید غلون علیہ مقل باپ مومن جنت میں تقیہ لگا ایک بیٹے ہوں گے لیٹی ہوں گے فریشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے سلام علیکم جب ہر طب سے اسلام غلام ہوگا خالق اکبر بھی فرمائے گا سلام ان کا علم رب رحیم اے بند مومن اپنے رحیم و کریم رب کا بھی سلام قبول کر معلوم ہوا دنیا سے لے کر آخر تک جنت داخل کے بعد بھی اسلام اسلام جو آخر وسلام ان علیکم ہے یا علی مدد کہنا من ہم کا شیوہ شیعہ رہے یا ان لوگوں کا شیوہ ہے مذہب شیعہ رہے جو شیو شیو مامی ہیں جن کو اسمائیل افر کا کہا جاتا ہے ماشاء اللہ قبلہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ پڑھنے کے لئے مستند حدیث بتائیں میرے مہدرم فدرت کا تقاضہ ہے آدمی جم پہدائش زل کر وفات تک ہاتھ پھلی ہوتی ہیں اگر خالق اکبر اکبر باد بندوانا چاہتا اس اوچہ یہ تھا کہ حکم دیتا ہاتھ بعد کے محاذ پڑھو جب پیغمبر اکرم فرماتے ہاتھ بعد کے نماز پڑھو لہذا جب آدمی کبھی تحر ہوتا ہے کبھی نجس ہوتا ہے تو خالق برمایا پیشاب کرو جب نجس ہو جاؤ تو غزر کر کے آؤ وضو کر کے آؤ تو یم کر کے آؤ ہاتھ بیدوانا وچاتا تو فرماتا ہاتھ باند کے آؤ معلوم ہوتا ہے فطرت کے مطابق ہاتھ کھل نماز پڑھ نہیں چاہیے باقی رہ گیا یہ کہ پیغمبر اسلام کا عمل کیا تھا صاحب اکرام کا عمل کیا تھا احمی طاہرین کا عمل کیا تھا میں نے پل تف وری کہن سے بیس یوں والے ساتھ ثابت کیا اپنی تجلیات صداقت میں اور اکرام کمان شریعہ کی بیل جاپریہ کی بیل جلد میں کہ پیغمبر اسلام کھول کے ہاں نماز پڑھتے تھے علی ولی سے لے کر مادی دوران تک اپنے برائے مانتے ہیں کہ آل محمد میں نماز کھول کے پڑھتے تھے لہذا آل البیت ادھر بیمہ پیل بائے گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا رکھا ہے پیغمبر اقرب کے اہل بیت رسالت اہل بیت نبوہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کھس نماز پڑھتے تھے لہذا یہ مسلم حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے ایمہ تاہرین بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے دوسرے دورہ نے خلاف میں ہاتھ بند آنے کے ہاتھ بند کے منداز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہم رسول کے مذہب اسلام کے قائل ہیں صاحب اکرام کے جہاد کے قائل نہیں ہیں سوال کرنے والا سلام پیش کرتا ہے آپ کی خدمت میں اور وہ سوال کرتا ہے کہ مستحب نماز یا نوافل کے لئے حضو کرنا ضروری ہے حضو کرنا ضروری ہے اگر نوافل پڑھنے ہیں تو پھر ہستار از چارت ہے لیکن نہ پڑھ جائیں تو حضو بھی نہ کیا جا جا لیکن نماز واجب ہو یا مستحب نماز ہو بغیر حضو کے واجب ہے تو آدھا کرنا پڑے گا وضو نہیں کیا تو وضو کرنا پڑے گا واجب کے اور مستحب میں فرق یہ ہے کہ نماز واجب آدھا کرنا واجب ہے تو وضو بھی واجب کی نیت کرنا پڑے گا غصر بھی واجب وجوب کی نیت کرنا چاہتے گا لیکن مرم صحب نماز پڑنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا بھی مصطحب ہے وضو کرنا بھی مصطحب ہے لیکن اگر نہ کریں تو نہ پڑیں لیکن اگر پڑنا چاہیں تو غصر کرنا پڑے گا وضو بھی کرنا پڑے گا بغیر طارت کی نواطل بھی نہیں پڑے جا سکتے باشاءاللہ بسم اللہ جی قبلہ سوال یہ ہے کیا عورت کی وفات کے بعد شور سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے کیا شور اپنی مریوئی عورت کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے جنازے کو جنازے مرد مرد جائے شور مرد جائے عورت غصر بھی دے سکتی ہے کفر بھی پہنا سکتی ہے مرد مرد جائے یہ کہنا غلط ہے کہ بابات کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے مرد اس کو غصر بھی دے سکتا ہے آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے جو آغام چریعت میں زندگی میں تھے وہ بھی غیم ہیں مرد گفر بھی پہنا سکتا ہے نماز جنازہ پڑھانا چاہے تو سب اغلا 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 جی ہے چور پڑھائے لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ وفات کے بعد مورد کا سرستان ختم ہو جاتا ہے جب مرد کی روجیت ختم ہو جاتی ہے عورد مرد ایک دوسری چیز گادار ہے جس کو جا اٹھا برا کہتے ہیں برچل کا ہے اس کا کھانا حلال ہے اور جس برچل کا نہیں ہے اس کا کھانا پینا ہاتھ ہاتھ زداب کرنا واجب ہے وہ برکت مقربت کرنا مشبہ موجرت کرنا تیل حرام ہے لہذا فیکہ کا مجھ مجھ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی شک اور چوبہ نہیں آئے ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آج کا نماز میں تیسری شہادت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں پلیس جواب دیں جواب دیا جا سکتا ہے جا چکا ہے میں عرض کیا تھا نماز خالق نے نماز کا حکم دیا ما رہے تم نہیں اس والی نماز پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو جی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو بیغمبر اکرم سے لے کر چار دام سوال میں شہاد سال نہیں پڑھی تو ہمیں پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے لہذا جو پڑھتے ہیں وہ خدا کی نماز نہیں محمد وال محمد کی نماز نہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کی نماز ہے علماء امیت احضین کا زاکر زاکر نے جاہل مولی میں نے بے دین مولاوں نے گڑھ رکھا ہے لہذا شریعت میں جاہد نہیں ہے کمی بیشی نماز میں نہیں کئی جا سکتی نماز اللہ بناتا ہے پیغمبر پہنچاتے ہیں آل محمد پھیلاتے ہیں کچھ رواستان پر سب کچھ قربان کر نماز بچاتے ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی سوال جی چودہ معصومی کی نورانی خلقت کے بارے میں ذرا بتائیں مان منون کی رکھی تب دو قسم کی ہے سوال ڈکڑے کر دی ایک سوال سلو بی عبداللہ میں رکھا پیغام در سر جو 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 سے بی سلو بی عبو طال میں رکھا جب پیدا ہوا جند سائے اور خوش رو خون میں رکھے عباد روزگار سے گرد شیل نوار سے اپنے حفظ و مان میں رکھے ماشاء اللہ جی بسم اللہ یہ حلالی اور حرامی کی کیا بہچانے اور کیا کوئی معذور شخص صحت مند لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے معذور آدمی سید مند آدمی کو نماز نہیں پڑھا سکتا معذور آدمی میٹ کے نماز پڑھتا ہے وہ کڑے آدمی کو نماز نہیں پڑھا سکتا یا لیٹ کے پڑھتا ہے وہ بیٹھے ہوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا الغرض معذور آدمی عقیدہ ہے جو زندہ و موت کی صغریر ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے جب زندہ رہیں گے دین کی حدمت کرتے رہیں گے جب آزا کا بلاوہ آ جائے گا تو لبی کہتے حاضر سے بارگاہ ہو جائیں گے ماشاءاللہ قبلہ میں اپنی دیر نہیں لگے گی ماشاءاللہ جی قبلہ ایک مومن جو سلام کہہ رہے ہے آپ کو اور کہتا ہے کہ غسل جنابت کا اگر طریقہ بتا دے تو مہربانی ہوگی میرے مہترم غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی زہری حجازت دون دینی چاہیے اگر پا بے کثیر ہو ایک غسل لگانے سے غسل ہو جاتا ہے نیت کرنے پڑے ہے غسل جنابت کر رہا ہوں واجب قربت اللہ لیکن وناماز کا وقت نہ ہو روز رب رکھ نہ ہو نہ ہو تو قربت مطلع کی نیات کافی ہے نوزل جنابت سے ایک برتبار غسل لگائیں گے جب باہر جائیں گے سر بار بہر را کھانے گے غسل مکمل ہو جائے گا ماشاء اللہ بسم اللہ جی کبلا سورہ روم کی آیت 22 میں مثل آلہ سے کیا مراد ہے کالی عبر مصال یا ملعظم اللہ ظل مصال العلہ و اللہ مصال یا بس رمانہ یہ نظیر ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے اللہ س اقبی ذری اللہ کی کمال کی کوئی ہاتھ نہیں ہے اللہ کی صفات کمال یا کی بھی مصال مصال بدین خود بیس عبی دین خود لگم دین وگم والی دین ہم اس پیغمبر اکرم کے مانے والے ہیں جو قافروں سے کہتا تھا تمہارا دین تمہارے لئے میرے دین اسلام میرے لئے دین کے نام پر لڑھنے مرنے کی کوئی کوئی جائچ نہیں یا دادا موجود ہے تو ولایت مجھ سرکا ہے لڑکی بھی راضی ہونے چاہئے اس ولی شریف یاد دیں سب نکاب دائمی بھی ہو سکتا ہے مطاب بھی ہو سکتا ہے ماشا رجی بسم اللہ قبلہ ازان ازان اکامت کلمے میں ولایت ہے نماز سے کیوں ہٹا دیا انیس سو اسی سے پہلے مسئل میں ہے نا اکامت میں ہے کلمے میں ہے لہذا کلمے میں آل محمد نے پڑھا قرآن قرآن کی آیت ہے اللہ کی طرف ماز تی ہوتے ہیں معظوم سے پوچھا گیا حضرت امام محمد باکر علیہ سلام تھے حضرت امام جعفر سادق علیہ سلام تھے حضرت امام موسی قاظم علیہ سلام تھے کہ کلمہ طیب کیا ہے فرمایا قول المومن لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وغی کلمہ امانی کا جو دور ہے ہم قیاز کرنے کہ قائل نہیں جہاں حکم ہوگا وہاں پڑھیں گے جہاں حکم شریعت نہ ہوگا ہموشی جار کریں گے یہاں کیا سے مسئلے نہیں گھڑے جا سکتے اتیو اللہ یا اللہ اتیو اللہ واتیو رسول اللہ ورحم مین کم اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم غنم رسول کی اطاعت کرو اور نقش قدم تے چلو اللہ لہ ورحم حکم حکم خدا سلامت رکھے کملا صاحب کو آپ کو دوڑا دیرہ جی دعا دعاوں سے چبریاں سمائنا رزکازیاں اللہ کی رضا پہ راضی ہیں جب تک اللہ نے کام لینا ہے سر راضی زندہ رکھے گا جب اولاوہ بھیج دے گا تو لبیک کا اکھر حاضر ہو جائیں گے آنکھیں بھائی بھائی زندہ رہو سلامت رہو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آشاءاللہ جی بسم اللہ جی کیا یہ بات درست ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے پانچتر پاک موجود تھے ان کی حرواہ مقصد موجود تھے لئے زندہ عالم آب غل میں آئے تو وزدان دے آدم بین کی آئے لہذا روح کی خیلقت آو رہے جسم کی خلت باؤ رہے آل محمد محمد و آل محمد سیکڑوں سال ہزاروں سال ان کے اروائے مقدہ آدم سے پہلے خلقے ہمارے عام جو بنی آدم کہہ رہتے ہیں ہماری روح بھی حضرت آدم سے دو ہزار سہلے پہلے خلقی تھی لہذا روح کا پیدا پیدا کرنا اگر یہ علامت ہے اولاد آدم نہیں ہے تو ہم بھی اولاد آدم کہلانے کے حق دانے ہیں ہماری روح بھی حضرت آدم کی خلقت دو ہزار سہلے دو ہزار پہلے دو ہزار پہلے سہلوں پہلے کی خلقی ہزار خلق سے ہر رہا اور ہے خلق سے عبدان اور ہے جب دنیا میں آئے تو محمود علی محمد بھی اولاد آدم بن کر رہا ہے جب ہم آئے تو اولاد آدم بن کر رہا ہے لہذا خلق سے دونوں نہیں اور ناری دونانی وحضرت آدم کی خلق سے ہزاروں سہل پہلے نظر آتی ہے لیکن جب دنیا میں آئے تو اولاد آدم بن کر رہا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ قبلہ زاکر سید جاسر شمچی صاحب سوال کرتے کہ یداللہ کون ہے یداللہ ان اللہ یہ مولا علی کے لقب ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے آزا بھی اللہ کے دین ہے ہماری آکھیں بھی اللہ کی ہیں ہمارے ہاتھ بھی اللہ کی ہیں لیکن ہم آرام ملال کرتے ہیں حرام بھی نظر رکھتے ہیں حلال کو بھی دیکھتے ہیں ہاتھ بارام کی طرح پڑھ آتے ہیں حلال کی طرح پڑھ آتے ہیں اللہ کا مالی ولی او جو ان کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے ادھر دیکھتے ہیں جہدھر اللہ کا حضن ہوتا ہے مولا کی دیگات اللہ کے ہاتھ آئیں خاص آئیں ادھر بڑھتے ہیں جہدھر اللہ کو حکم ہوتا ہے عجیب وزی کے سینہ اللہ کے اثرات کا دفینہ ہے لہذا اس خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا خاص گھر حالان کے دار گھر اللہ کی ہیں لیکن اللہ کے گھر جیسا کوئی گھر نہیں آئے ساری ناکہ ہیں ساری اونٹیوں اونٹیوں اللہ کی میل گی آتا ہیں لیکن سال کی ناکہ 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 جیسا جیسا اللہ کی خاص اونٹیوں جو بغیر باباد کے پہر سے نکلی تھی لہذا اللہ کو گھر کو خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جیسا ہے حضرت سال کی ناکہ کو ناکہ تل کہا جاتا ہے اس طرح مولا علی کے آزا کو اللہ کی ضرور نظر دی جاتی ہے مطلب یہ ہے علی کی آنکھ آم آنکھ ہوں جیسے نہیں اللہ کی خاص آنکھ ہے حیدر قرار کے ہاتھ آم آنکھ ہوں جیسے نہیں بلکہ خاص اللہ کی ہاتھ آلی ونی کا مدن آم جب دنوں جیسا نہیں اللہ کا خاص بدن ہے لہذا یہ آلی ونی کی عثمت و طارت کی شہدت ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے اللہ نعزا سے پاک بھائے اللہ کے آنکھ ہماری آنکھوں کی طرح نہیں اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ کے آزار جبار نہیں اللہ مطلب یہ ہے اللہ کی خاص آتا ہیں اللہ کی خاص آنکھیں ہیں اللہ کا خاص روح ہے لہذا نسبت آمد آمد بسم اللہ اللہ آپ سلامت رکھے جی جی سوال یہ ہے لفظ تقوینی تشیری بلایت تقوینی جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ مقصود دنیا میں دو آدم چال رہے ہیں دو نظام چال رہے ہیں ایک نظام تقوین ہے دوسرا نظام تشیری ہے تقوین کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی پیدا ہو رہا ہے کوئی موت کا ذائقہ چکا رہا ہے مریض سید پا رہا ہے سیعت مند بیتر بیماری پہ لیٹ رہا ہے کوئی شاہ بن رہا ہے کوئی گدا بن رہا ہے کوئی اعبار ہو رہا ہے کوئی مالدار بن رہا ہے کوئی غریب نادار بن رہا ہے یہ عالم تقوین سے تعلق رہتے ہیں یہ عالم تقوین اللہ کے قبض ہے قدرت میں ہے غرد بھی جو ہی ہے موہیوی میں جو ہے موہیوی سے بھی یہی ہے وہ ہی ہے خالق اکبر بیماروں کو سوا دینے والا بھی ہے وہ ہی ہے نظام قدرت چلانے والا بھی وہ ہی ہے کوئی تو ہے جو نظام قدرت چلا رہا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے نظام تشریعت کیا ہے ہزارانوں ہزاراموں کچھ واجب ہیں کچھ مصطحب ہیں کچھ مباہ ہیں کچھ واجب ہیں کچھ حرام ہیں کچھ مصطحب ہیں کچھ مباہ ہیں کچھ مقروعات ہیں کہ محمد والے محمد کے حوالے آئے شریعت اللہ بناتا ہے نبی پہنچاتا ہے ولی وزیعہ وسیعہ رسول جب پھیلاتا ہے مجھ گلہ واجبہ میں بارک بچاتا ہے ان کو حق ہے کہ مسئلہ پوچھنے والے پوچھیں جواب دیں یا نہ دیں حقیقت کے مطابق دیں یا تغییہ کے مقام بارک حق کے خلاف دیں ظاہری حکم دیں یا باتی حکم دیں جو انظام شریعت محمد والے محمد کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے لہذا نظام تقویم اللہ کا قبر کے قبض قدرت میں ہے کوئی اللہ کے سوا نہ خالق ہے نہ رازق ہے نہ موئی ہے نہ موبید ہے اللہ کی ذات بھی ایک ہے اللہ کی صفات بھی اہنِ ذات ہیں اللہ کے کام بھی اہلہ کے ساتھ مقصود ہیں اللہ کی عبادت بھی اللہ کے ساتھ مقصود ہیں جہ چار آنا سے رہوں تو بنتا ہے مسلمان ماشاءاللہ جی بسم اللہ قبلہ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پیش کرتے ہیں ساری قناعت میں جناب رسول خدا پاک کے صدقے سے بنی ہے سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک رزق کہاں سے کھاتے تھے کیونکہ صدقہ تو ان پر حرام ہے صدقہ حرام ہے صدقہ کھانا چھوڑا کا کام نہیں ہے آلِ معمد بز صدقہ تحرام تھا صدقہ کھرام بار بھی صدقہ کھانا حرام ہے پیغمبر اکرم اعلان نبوہ سے پہلے کاروبار کرتے تھے اور بہترم بہتر پیاد ان کے خلے آنے کے خوافر نے حق خمص واجب کارا دیا تھا واجب خمص کھاتے تھے زکاة کو آتنے لگاتے تھے میند کرتے مزدوری کرتے روٹی کماتے تھے حلال کو لکمہ کاتے تھے حلال کے لکمے سے ان لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اناتے بھی اظہرتے تھے زکاة و فطرانہ غیر سعدات کا سعدات کے لئے حرام ہے مزدورات کے لئے حرام ہے یتیم بچوں کے لئے بھی حرام ہے ان کا خاضر حالق اکبر نے ان کے لئے خمص وغرار دیا ہے جو مال کے پانچ مہائزہ کہلاتا ہے سال بھرکائیں سال بھرکائیں خوشی غم منائیں حاج بیزار حفظہ پر فرمائیں جو بچت ہو جائے اس کا خمص محمد و آل محمد ان کی اہل بیعت کا ہے نماز کے اقتطام پر دعا میں آنکھ بند ہو تو کیا کوئی حر تو نہیں ہے نماز کے اقتطام پر دعا میں اگر آنکھیں بند ہو جائیں تو کوئی حر تو نہیں ہے آنکھیں غلیوں تو بھی فر نہیں پڑتا آنکھیں بند ہو جائیں تو بھی فر نہیں پڑتا دعا کے لئے حلوث شرط ہے اللہ کی بارکہ میں دعا کرنے چاہئے وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیش کرنا چاہئے آنکھوں کے غلو رکھا جائے آنکھیں بند کی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بسم اللہ جی قبلہ زیغم علی صاحب پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رفع یدین سے کب پڑھی اور ہاتھ باندھ کے سلسلہ کب شروع ہوا محمد حضرت زوری خلافت کے دور میں خلافت آتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا شروع ہوا پیغمبر اسلام بھی رحمہات کول کے نماز پڑھتے تھے رفع یدین بھی کرتے تھے رفع یدین کرنا مصطحب ہے افضل ہے نہ کیا جائے نماز میں خلال غنی پڑھتا لیکن نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا واجب ہے ہاتھ باندھے جائیں نماز باطل ہو جاتی ہے یہ میری کذاب تجلیات سدا کا تب مطالع کریں یا کامان مچریہ کی پہلے جلد کا مطالع کریں میں نے ثابت کیا ہے قضب اہل سنت غطب اہل تشجعوں سے کہ پیغمبر آل محمد رفع جہدین بھی کرتے تھے اور ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ جی بسم اللہ قبلہ تفسیر حیدر سید صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا کسی مجبوری کے تحت ہم ایک ملک میں ہیں اور خاک شفاہ بھی نہیں رکھ سکتے یہ بہترم نماز آئے کریں گے دولت کم آئیں گے یہ گھٹے کا سودا ہے لوگوں کی نظریں بچا کر کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں مکان میں پڑھ سکتے ہیں لوگوں سے نظر بچا کے پڑھ سکتے ہیں لوگوں پچاری کے لیے لوگوں کے ساتھ بھی پڑھیں اور بن نماز سہی پڑھیں ہاتھ کھول کے پڑھیں سہیدہ کاپ پر رضا دان رکھ کے پڑھیں تاکہ نماز ضائع ہونے سے بج جائے اگر نماز ضائع کریں گے دین برباد کریں گے یہ گھٹے کا سودا ہے ایسی دنیا پہ لانت بہینے چاہیے جو مذہب قصد یا ناز کر دے ماشاءاللہ بسم اللہ وارد کی قضاء نماز نہ پڑھے تو کیا وہ گناہگار ہے ہاں گناہگار ہے یقین فاسق واجر ہے لہذا وہ وجب ہیں کہ بڑا بیٹا پڑھے لیکن گھر بیٹا نماز نہیں پڑھتا اپنی نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہوگا دوسرے لوگوں کو چاہیے دوسرے بیٹوں کو بیٹیوں کو چاہیے اللہ بیان والدین کو جہنم کی آگزہ بچانے کے لیے اس کی نماز قضاء ادا کریں ان پر واجب نہیں ہے لیکن والد کو جہنم کی حضبانہ ان کا فرض مرض بھی ہے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ سوال ہے کیا والدہ کی نمازیں بھی بڑے بڑے پر فرض ہیں انہیں والدیں واجب ہیں والد کے ساتھ والدہ بھی شامل ہیں بلکہ بعض حریوات کے بنا پر والد کا آنکہ اتنا نہیں ہے اتنا والدہ کا آنکہ ہے لہذا تین رونا باز روایتوں کے مطابق والدہ کا حق پائے کہے یہ روایت میں حضرت امام جعفر سعید علیہ السلام سے پوچھا گیا پیغمبر اکرم سے بھی پوچھا گیا کہ میں اس کے سیدار نیکی قرون فیمائے ماں کے ساتھ کرو پھر سائل نے سوال کیا میں اس کے ساتھ نیکی کروں فرمائے ماں در اکرامی کے ساتھ تین دفعہ کر میں فرمانے کے بعد جب سو تھی دفعہ اس نے سوال کیا اس کے ساتھ نیکی کروں فرمائے والد والد کے ساتھ نامعلوم ہوا کہ ہاں والدہ کہاں والد کے حق سے بھی فائق نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے ماشاءاللہ بسم اللہ قبلہ صاحب کو میرا سلام میں ایک مارکنو فننس کمپنی میں جوب کرتا ہوں جو لوگوں کو بارہ اکسات پر کرزہ دیتے ہیں آسان شرائط پر میں گھر کا بڑا ہوں اور اپنے گھر کی خفالت میرے اوپر ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں محکم فرمائے جی میرا نام سوال کیا بنا مائکرو فننس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کرز دیتے ہیں اس کے بارے پوچھتا ہے خود کرزہ دیتے ہیں یا سود پر کرزہ دیتے ہیں اگر سودی کرزہ ہے تو حرام ہے نجیز ہے کرز حسنہ دیتے ہیں تو کار سواب ہے جو زیادہ کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی اتحاج ضائل کرنا لوگوں کو دکھوں پچانے کی بجائے سکھ پہنچانا اللہ کے بندوں کو حرام پہنچانا حلال کے روزی کمانے میں مدد کرنا بہترین عبادت ہے کامہ خلق خدا کے خدا کے نبی اس سے بہتر نہ بھی نہ عبادت ہوگی ماشاءاللہ قبلہ فرحاد علی صاحب ہیں سلام آپ کو پیش کر رہے ہیں علیکم السلام آپ میرے لئے دعا فرما دیں کہ میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے آپ میرے لئے دعا فرما دیں وغیر مدعلم آل کو آل محمد کا صدقہ آپ کی مجھن آسان فرمائے اور آپ کو سوک کو پہنچائے غم دور فرمائے پیا کے محمد و آل محمد علیہ السلام آپ بھی آیت گریمہ کا پھر دکھر جرکیں صلی اللہ علیہ اللہ انتا سوانا کہ انہیں کنتوں میں الظالمین اگر یہ جاد نہ ہو اس برد اسے فار زیادہ پڑیں استغفراللہ ربی و آتو بولے دروس شریف زیادہ پڑیں اللہ مصفلعالہ محمد و آل محمد اور دعا کریں انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی آپ کی کامیابی یقین ہی ہو جائے گی اپنا ایک اور سوال زاکر سید جاسر شمسی صاحب نے کیا ہے وہ کون سے ہاتھ تھے جن سے آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی یہ ساتھا سا سوال ہے یہ غالیانہ سوال ہے حضرت آدم جناب امیر کی طرف بند مضوح ہے میں نے بیٹی گوندی تھی بیٹی نے باپ کو پیدا کیا یہ خلط ہے شرک ہے شرک صلی ہے لہذا اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے حیدر قرار کو بھی پیدا فرمایا پیغمبر اسلام کو بھی پیدا فرمایا اللہ کے سوا کہنات کا کوئی خالق مالک نہیں ہے حضرت آدم حضرت آدم جب پیدا کرنا کہہ رادا کیا فرمایت انہی جائل ہوں فیلارد فلیفہ میں زمین زمین امن زمین میں اپنا قلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں زوریتوں نے سوال کیا یا بہتر ہو بہتر ایسے بہتر کیا آپ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فتر و فیضاد پھیلائے گا اللہ نے فرمایا انہی عالم ما لات عالمون میں وہ کچھ جنتا ہوں جو تم نہیں جانتے لہذا اللہ نے فیضا پھیا تھا حضرم کو حضرم آدم کو اغلق نے پیدا کیا محمد و آل محمد کو بھی خالق اکبر نے پیدا کیا اللہ کو بیٹی گندنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے خون فرماتا ہے اِنَّمَا اَغْبَرُوْا اِذَا رَادَ شَيْن اَغْبَرَوْا اَغْبَرَوْا مَا شَيْن مَاشَاللہ بیارم بیارم پیرام پروگرام جاری رہے گا ساری رہے گا انشاءاللہ مادرہ چاہتے ہیں ہفتے دن مادرہ چاہتے ہیں پروگرام میس ہوگا ہفتے والے دن میس ہوگا اور اتوار کو ہوگا انشاءاللہ ساری رہے گا